کیا سٹیٹ لائف انشورنس حلال ہے یا حرام اگر حرام ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس میں جوہ ہوتا ہے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ جی لائف انشورنس یا گوڈس انشورنس جو ہوتی ہے کنمیشنل تو وہ جائز نہیں ہے چاہے وہ سٹیٹ لائف کی ہو یا کسی بھی کمپنی کی ہو کنمیشنل انشورنس کے اندر سوت کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح جوہ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے اسی طرح غرر یا انسٹینیٹی کا کہ اس میں یقینی بات نہیں ہوتی کیونکہ انشورنس کمپنیاں جو عام طور پر آفر کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہوا تو پھر ہم آپ کو کبریج دیں گے اور حادثہ کا ہونا نہ ہونا یقینی نہیں ہوتا تو اس کے اندر انسیٹنیٹی آتی ہے اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ وہ کچھ پیسے تو آپ سے لیتے ہی ہیں اور کبھی وہ آپ کو بڑھا کے دیتے ہیں جیسے لائف انشورنس میں تو اس میں سوت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے ڈوب بھی جاتے ہیں اگر کوئی حادثہ نہ ہو جیسے کہ گوڈس انشورنس میں ہوتا ہے تو اس میں پھر جوہ کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے تو جوہ کا ایلیمنٹ اس طرح ہے کہ آپ کے پیسے جو لگے ہیں یا تو اس سے زیادہ کبریج ملے گی یا وہ پیسے چلے جائیں تو یہ تو اس کی حرام ہونے کی وجہ ہے کہ اس میں سوت بھی ہے جوہ بھی ہے اور دیگر مفاسد بھی ہیں البتہ اس میں یعنی اسٹریٹ لائف کا بھی اور اسی طرح اور بھی جتنی انشورنس کمپنیاں سب پر منڈیٹری ہے کہ وہ تکافل کبریج کا بھی کھولیں اور تکافل جو ہے وہ انشورنس کا اسلامی آلٹرنیٹیو ہے تو کیونکہ انہی کمپنیوں کے اب اسلامی آلٹرنیٹیو بھی موجود ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھئے گا کہ اگر وہ اسلامی ونڈو سے مل رہے ہیں تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر اس طرح سے یعنی کنویشنل ونڈو سے مل رہے ہیں تو استعمال نہیں کر سکتے ہیں